گھر بیٹے اپلائی کریں اور ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کرز حاصل کریں آپ یہ کرز اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے لے سکتے ہیں یا آپ اپنے پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی یہ کرز لے سکتے ہیں آپ گھر کی تعمیر کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ شادی کے خراجات کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں یا آپ اپنی کسی بھی مالی گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کرز لے سکتے ہیں کرز لینے کی مکمل ڈیٹیلز ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو مکمل دیکھیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووی دہدر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کرز حاصل کریں پاکستان کے کسی بھی شہر سے کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک مایکرو فنانس بینک ہے جو کہ نہایت آسان شرائط پر بغیر کسی زمانت کے اور لمبے چوڑے پیپر ورک کے بغیر آپ کو پانچ لاکھ تک کرز فراہم کر رہا ہے اس بینک سے آپ تین کیٹاگری کے کرزیں لے سکتے ہیں جن میں سے ایک کیٹاگری میں آپ کو زمانت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ بینک کی برانچ جا کر بھی کرز کی درخواست دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بینک کی جانب سے ایک شاندار سہولت بھی دی گئی ہے آپ اپنے موبائل سے آن لائن بھی کرزہ اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو آن لائن کرزہ اپلائی کرنے کی ڈیٹیلز بھی بتائی جائیں گی یہ کرز مرد و خواتین دونوں لے سکتے ہیں یہ مایکرو فنانس بینک دوہزار بارہ سے پاکستان میں کام کر رہا ہے اب تک یہ بینک ساڑھے تین بلین سے زیادہ کے کرزے دے چکا ہے دوستو پاکستان میں بڑے بینکوں کی نسبت مایکرو فنانس بینک ایک عام آدمی کو جلدی اور آسان شرائط پر کرزے فرام کرتے ہیں مایکرو فنانس بینک آپ کی درخواست بھی بڑے بینکوں کے مقابلے میں جلدی منظور کر لیتے ہیں اور آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق کرز کی رقم مل جاتی ہے آج جس بینک کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اس بینک سے چھوٹے کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس بینک سے آپ کم از کم چالیس ہزار اور زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں اگر آپ بغیر کسی پریشانی کے اور کم وقت میں کرز لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو میں آپ کو اس بینک سے کرز اپلائی کرنے سے کرز ملنے تک کی مکمل ڈیٹیلز بتائی جائیں گی کرز کے لیے درخواست کہاں اور کیسے جمع کروانی ہوگی کرز کون سے افراد کو ملے گا کرز پر کتنا مارک اپ لیا جائے گا کن مقاصد کے لیے آپ کرز لے سکتے ہیں کتنے دن میں کرز کی درخواست منظور ہو جائے گی آن لائن درخواست کیسے جمع کروانی ہوگی اور کرز لینے کے لیے کون سے ضروری کاغذات بینک کو دینے ہوں گے تمام تفصیلات جانئے اسی ویڈیو میں تاکہ آپ بہ آسانی کرز لے سکیں اور کرز اپلائی کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں آج کی ویڈیو میں جس بینک کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس بینک کا نام ہے ایڈوانس مائکرو فنانس بینک مائکرو فنانس بینک سے ایسے افراد بہ آسانی کرز لے سکتے ہیں جن کی رسائی بڑے بینکوں تک نہیں ہوتی یا جن افراد کو بڑے بینک کرزے نہیں دیتے بڑے بینکوں کی نسبت مائکرو فنانس بینک کی شرائط بھی آسان ہوتی ہیں ایڈوانس مائکرو فنانس بینک چھوٹے کاروباروں کے لیے ایک فنانشل پارٹنر کا کام کر رہا ہے یہ بینک تین کیٹاگری کے کرزے دے رہا ہے تینوں کیٹاگری کے کرزوں کے بارے میں ون بائی ون بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں ایڈوانس مائکرو فنانس بینک کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں لون آفرز آپ کے کاروبار یا ذاتی ضرورت کے مطابق فلیکسیبل کرزے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے پانچ لاکھ تک کرز لیں مسلسل سرمایہ کاری کے لیے زیادہ مدد کے کرزے سب سے پہلی کیٹاگری ہے تجارت لون اس کے بعد ہے گولڈ لون اور تیسرے نمبر پر کسان لون ہے سب سے پہلے تجارت لون کے بارے میں بات کرتے ہیں تجارت لون آپ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے لے سکتے ہیں آپ یہ کرز اپنے پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے بھی لے سکتے ہیں ایسے افراد جو بے روزگار ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا ایسے افراد جن کا کاروبار موجود ہے مگر وہ مزید سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنا کاروبار نہیں بڑھا سکتے وہ اس بینک سے تجارت لون لے سکتے ہیں تجارت لون آپ کم از کم ایک لاکھ اور زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کا طریقہ بھی سادہ اور آسان رکھا گیا ہے آپ کی درخواست کی پروسیسنگ جلدی مکمل ہو جائے گی اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کون سے افراد کرز دے سکتے ہیں ایسے افراد جن کی عمر کم از کم اٹھارہ سال ہے وہ کرز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جو افراد پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار تین سال پرانا ہونا چاہیے کرز لینے والا کسی بھی بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے کا ڈیفالٹر نہ ہو کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کرز لیا جا سکتا ہے فلیکسیبل ری پیمٹ آپشن ہوگا آپ کی ری پیمٹ ہسٹری کے مطابق آپ سے مارک اپ لیا جائے گا یا سٹیٹ بینک کی مجودہ مارک اپ کی شرعہ کے مطابق آپ سے مارک اپ لیا جائے گا درخواست فیس پانچ فیصد کرز کی رقم میں سے کٹی جائے گی کرز لینے کے لیے آپ کے پاس ویلیڈ قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس گھر اور کاروبار کے یوٹیلٹی بلز ہونے چاہیے زمانت دینے والے کے پاس ویلیڈ شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ بائیومیٹرک ویریفکیشن ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں گولڈ لون کے بارے میں آپ اپنے زیورات کے بدلے بھی کرز لے سکتے ہیں زیورات کے بدلے پجتر فیصد کرز ملے گا یعنی اگر آپ کے پاس ایک لاکھ کے زیورات ہوں گے تو آپ 75,000 روپے تک کرز لے سکتے ہیں یہ کرز آپ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لے سکتے ہیں اس کیٹیگری میں کرز لینے کے لیے آپ کو کسی طرح کی زمانت نہیں دینی ہوگی زیورات زمانت کے طور پر بینک کو دے کر کرز لیا جا سکتا ہے کرز لینے والے کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے کرز لینے والا کسی بھی بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے کا ڈیفالٹر نہ ہو کرز کی واپسی مہانہ ایک ساتھ میں کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کرز کی واپسی مدت ختم ہونے پر ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں درخواست فیس 6% لی جائے گی کرز لینے والے کے پاس ویلڈ قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے زیورات کی قیمت کا انزازہ بینک میں لگایا جائے گا اس کے علاوہ بائیومیٹرک ویریفکیشن ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں کسان لون کے بارے میں اگر آپ کاشت کاری کرتے ہیں تو آپ کسان لون لے سکتے ہیں کرز کی رقم سے آپ خات بیج سپری یا کاشت کاری کے لیے کوئی بھی مشینری خرید سکتے ہیں کسان لون کم از کم پچاس ہزار اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک لیا جا سکتا ہے کرز کی واپسی مدت ختم ہونے پر ایک ساتھ کرنی ہوگی کسان لون کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کرز لینے والی کی عمر کم از کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے کرز لینے والا کسی بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارے کا ڈیفالٹر نہ ہو پچاس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک کرز لیا جا سکتا ہے کرز کی ساری رقم ایک ساتھ واپس کرنی ہوگی یعنی فصل کی کٹائی کے وقت کرز کی رقم واپس کرنی ہوگی کرز کی مدت ختم ہونے پر یہ ساری رقم ایک ساتھ لی جائے گی درخواست فیز چھ پرسنٹ آپ کے لون میں سے کٹی جائے گی کرز لینے والے کے پاس ویلیڈ کومیشن آکتی کارڈ ہونا چاہیے زمین کی ریجسٹریشن کا فارم نمبر ساتھ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ بائیومیٹرک ویریفکیشن کروانی ہوگی اب آن لائن اپلائی کرنے کی بات کرتے ہیں یہاں اپلائی فار لون پر کلک کریں سب سے پہلے اپنا مکمل نام لکھیں اپنا موبائل نمبر لکھیں ویلیڈ سی این ایسی نمبر لکھیں لون اماؤنٹ سلیکٹ کریں چالیس ہزار سے ایک لاکھ ایک لاکھ سے دو لاکھ دو لاکھ سے تین لاکھ تین لاکھ سے چار لاکھ یا چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے سلیکٹ کریں اپنے کاروبار کی نویت لکھیں جس مقصد کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں وہ لکھیں اپنے کاروبار کا مکمل اڈریس لکھیں اس کے بعد شہر سلیکٹ کریں آپ کون سے شہر سے کرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تمام ڈیٹیلز لکھنے کے بعد اس فارم کو سممیٹ کر دیں آپ کی درخواست بینک کے عملے تک پہنچ جائے گی اس کے بعد بینک کا نمائندہ آپ سے خود رابطہ کرے گا اس کے علاوہ آپ بینک کی کسی بھی برانچ میں کرز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں آپ کی کرزے کی درخواست زیادہ سے زیادہ سات دن میں منظور کر لی جائے گی آپ اپنی کرز کی رقم کسی اور بینک میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے بھی کرزے کی معلومات لے سکتے ہیں دوستو ایک بات یاد رکھیں جب بھی کرز کے لیے اپلائی کریں تو بینک سے مجودہ مارک اپ کی شرعہ معلوم کر لیا کریں تاکہ کرز ملنے کے بعد کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایڈوانس مایکرو فنانس کرزوں کے بارے میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی گئی ہیں امید ہے ہماری مہنس سے بنائی گی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمیٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ووٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ